ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہمارے کچن میں بننے لگا ہے زردہ اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ میرے پاس ہے ایک گلاس چاول ایک کٹوری چینی اور یہ بادام اور یہ ہمارے پاس ہے سویٹ میں رس گولے تو چلیں ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں پانی میں ہم نے ڈال دی ہیں دو الائچییں خوشبو کے لیے یہاں پر ڈال دیں گے ہم زردے کا رنگ آج ہم نے ایک ہی کلر کے چاول بنانے ہیں اس لیے پانی میں ہی ڈریکٹ کلر کو ڈال دیں گے اگر ہم نے کلر فل بنانے ہوتے ہیں تو وہ پانی میں نہیں ڈلتے وہ شیرے میں بننے کے بعد ڈلتے ہیں تو یہاں پر آ گیا ہے زردے کا رنگ اب اس کو کور کریں گے پانی کو بوائل آنے دیں گے یہاں پر پانی میں بوائل آ چکا ہے اس میں ڈال دیں گے چاول اب اس کو ایک کنی تک اُبال لیں گے ہم یہ دیکھیں جی چاول بوائل آ رہے ہیں ابھی ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے اور کک کرنا ہے یہ دیکھیں جی چاول ایک کنی پہ تقریب بنا چکا ہے اب ہم اس کو سٹینر میں نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست چاولوں پہ کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں زبردست اب آپ یہ یاد رکھے گا کہ ایک گلاس ہمارے پاس چاول ہے تقریباً ڈیڑ کپ ہم نے لی ہے چینی آدھا کپ ہم اس میں لیں گے کوکنگ آئل اور باقی جو کچھ بھی آپ نے اس میں ڈالنا ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے انوصار یا اپنی پسند کے مطابق ڈال سکتے ہیں چلیں جی اب ہم اس کو چھان لیں گے یہ دیکھیں ککنگ آئل ہاف کپ ہم نے ڈال دیا ہے چینی میں یہاں پر ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون پانی ہاف اس میں ہم ڈالیں گے لیمن لیمن ہم اس لیے ڈالیں گے تاکہ جو ہماری چینی ہے اس کا جو شیرہ ہے وہ جمع نہیں اس لیے ہاف لیمن کا استعمال کریں گے ہم چاشنی ہماری ہو چکی ہے ریڈی اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول اس میں ہم نے زیادہ چمچ نہیں لگانا کیونکہ پھر جو ہمارے چاول ہیں وہ اہنٹ جائیں گے بس اس کو ہم ایسے ہی دم لگا دیں گے اگر اس میں چمچ لگائیں گے تو یہ چاشنی میں ڈال کے اکڑ جائیں گے چاول اب یہاں پر ڈال دیں گے ہم اس میں جو ہمارے پاس مٹھائی ہے رس گلے وہ ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں یہاں پر ہم ڈالیں گے بادام اور اس کو لگائیں گے ڈھککن چلیے اب ہم زردے کو کرتے ہیں چیک کلر سے تو بہت زبردست لگ رہا ہے اب ہم اس کو زبردست سا زردہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی دیکھیں اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ اپسورت کلر کے ساتھ مہمان آئیں یا گھر میں آپ کا دل چاہے مٹھا کھانے کو تو جھٹ پٹ سے یہ ڈیش بنائیں اور انجوائے کریں میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں جی زبردست سا زردہ ہمارا جھٹ پٹ سے ریڈی ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا بس دس منٹ میں یہ ہماری سویڈیش تیار ہے اب مجھے دیں جازر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے